السلام علیکم اپنی بات بزنیس میں نئے ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہے الحمدللہ آج ہم سندھی پورا گاؤں میں پہنچے ہیں اور جناب حاشم بھائی سے ہم ملاقات کریں گے اور ان کے جانور بھی دیکھیں انشاءاللہ دوستو ہمارے ساتھ میں احمد آباد کے دو بھائی ہیں جنہیں ہر ایک بندہ یوٹیوب پہ جانتا ہے جناب عمران بھائی اور جناب شفی بھائی اور حاشم بھائی سے بات کریں گے السلام علیکم شفی بھائی آج ہم یہاں پہ سندھی پورا میں ہیں اور سندھی نگر میں ہیں اور ہم جناب حاشم بھائی کے بکرے دیکھ رہے ہیں جو کہ برکت بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں اور بلکل برکت بھائی کے باجو میں ہی ہے اور ان کا گوٹ فارم کا نام ہے رمضان گوٹ فارم اور کیسے لگے آپ کو بکرے ہوگا جانور یہاں پہ اچھے ہیں اس لئے کہ کلائمیٹ وغیرہ بہت اچھا یہاں گا اور یہاں پہ یہ گڑ ہے مطبع یہ مطبع یہ جو ایریا یہ بکروں کی ایک وہ ہے مطبع شروع میں ہم کل سے یہاں تک کل سے ابھی تک یہاں رہ رہے ہیں مگر ہیسا تھکان ابھی تک محسوس نہیں ہوئے بہت بہت شکریہ آئیے اسلام علیکم عمران بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ اتنے دور آپ ہمارے ساتھ میں ٹرائیویل کرے اور یہاں پہ پہنچے آشم بھائی کے یہاں پہ تو بکرے وغیرہ کئیس ہیں یہاں پہ بکرے کافی اچھے قولیٹی میں اور خاص بات تو یہ ہے کہ یہ سوجت یہ سوجت کا گھڑ ہے مطلب اور آگے جاتے تو دوسری قولیٹی دیکھنے ملتی جیسے سیرو ہی ہے وغیرہ وغیرہ بہت شکریہ مگر یہاں پہ کیسا ہے only for سوجت تو یہاں پہ اچھے سوجت قولیٹی میں اور ابھی تھوڑا نسل صدار بھی کر رہے اور اچھے کھل کے آتے ماشاءاللہ اور جانور دیکھو نا سب بیٹھ کے جھگالی کھر رہے کھا رہے پی رہے اور مین موٹیو کیا ہے کہ ابھی بھائی نے بتایا کہ جو موٹیلیٹی کا سیزن ہے وہ گزر چکے ابھی جو پچیس کرتا ہے اس کے لیے مطلب گولڈن چانس ہے پھر آگے آنے والا ٹائم مطلب اس کا ڈیپانڈ بڑھے گا ریٹ بھی بڑھے گا ابھی جو وقت گزر گیا جیسے کلائمیٹ تھا اور یہاں کا کلائمیٹ ہے وہاں کا کلائمیٹ سب الگ الگ چیز ہیں یہ مہینے رکھتا ہے مگر موٹیلیٹی کا جو دور تھا ابھی دیکھا لاشت میں اچھے اچھے بڑے سے بڑے فارم والوں کے ناک میں دم آ گیا اور وہ وقت گزر گیا ابھی جو وقت ہے بہت اچھا وقت ہے شکریہ آپ کا خریدی کا ٹائم ہے بہت بہت شکریہ آئیے آشم بھائی سے بات کرتے ہیں سلام علیکم آپ برکت بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں مگر الحمدللہ آپ جو ہے چہرے پہ نور سجائے ہوئے ہیں تو آپ کا مرتبہ اور بڑا ہو گیا ہے تو آپ کے گوڑ فارم کا نام کیا ہے یہ رمضان میں اور گوڑ فارم اچھا رمضان گوڑ فارم ہے اور یہ سندھی پورا نگر میں ہے سندھی نگر میں ہے اور جوتپور جوتپور راجستان جوتپور راجستان اچھے مہین آپ یہ کام جو ہے اس کے علاوہ اور کچھ کام کر دے خالی بکرے ہی سیل کرتے ہیں بکروں کا کام کرتے ہیں ہاں ہمارے پیڑی یہ خاندانی کام ہے آپ کا بکروں کا دادہ نے اببو نے سب نے یہ بکروں کا ہی کام کیا ہے بکرے کا ہی کام کیا ہے اچھا آمین آمین یہ تو نبیوں کی سنت بھی ہے اور اچھا برکت والی چیزیں یہ مسئلہ یہ آ رہا ہے یہاں پہ کہ عمران بھائی یہاں پہ جو بھی کام ہو اور اس کے مدب وہ حلال کما اور ایک امان داری سے ہم کام کر رہے ہیں عمران بھائی اور شریف بھائی تو اللہ تعالی برکت دے گا اور ایسا نہیں کہ مدب ایک بکرے کے اوپر تم ساتھ سو روپے بھی کام ہو مگر اس میں شامیل برکت ہونے چاہیے اور اگر تم حلال کام کرو گے تو ساتھ سو روپیا جو ہے ہمارے لئے ساتھ لاکھ کا کام کرے گا تو حاشم بھائی یہاں پہ یہ سندھی نگر میں ہم یہاں پر ہیں تو آپ کے پاس ابھی ٹوٹل کتنے بھکرے ہیں اپنا پاس چالیس بھکرے ہیں ابھی چالیس بھکرے ہیں سب سیل کے لیے اور قربانی جو آئے گی تب تک یہ دو دات کے ہو جائے گے سب دو دات پہ چار دات پہ ہوئے گا دو دات تو چار دات پہ ہو جائے سب ترہ سی کلو ویٹ پکڑے گا تو ویٹ کا کوئی ایشو ہے کہ ویٹ پہ بیشتے ہیں ایسا کچھ ہے ویٹ پہ نہیں ہے ہمارے یہاں قولیٹی پہ نگ پہ بیشتے ہیں ہاں قولیٹی اور نگ پہ ویٹ والا کام نہیں ہے ویٹ والا کام نہیں ہے ویٹ والا کام نہیں ہے قولیٹی پہ اور نگ پہ بیشتے ہیں اچھا قولیٹ پہ بھی رکھتے ہیں اچھا اچھا ایک چیز اب کسی اب یہ لوگ ویڈیو دیکھیں گے کوئی بکرا پسند آیا وہ آپ کو مطلب آن لین ٹرانسفر پیسہ کر دے ہوئے اور وہ کہے کہ بھائی میں یہ بکرا جو ہے قربانی کے ٹیمپ پہ مانگوا ہوں گا تو انتظام ہو جائے گا انساءاللہ اللہ کروائے گا ہاں نہیں ایسا تو گاڑیاں جاتی ہیں آپ کی ہر جمعیرات کو اپنی گاڑی آتی ہے ہر جمعیرات کو جاتی گاڑی تو کیسا ہے کہ دوستو یہ بہت گوڈ چانس ہے کہ ابھی ابھی سے آپ ان کے پاس چالیس بکرے ہیں اور آپ جو بھی آپ کو ایک یا دو بکرا مونڈا یہ کیا ویٹ پہ ہوئے گا مونڈا یہ مونڈا کیا ویٹ پہ ہوئے گا یہ ہوگا چھپن کلو چھپن کلو کا ہوئے گا یہ یہ بہت ہے ممڈاكا یہ ہے اچھا یہ پلاpełے ہیں کس کا اشپاک بھائی مosity اشپاک بھائی مbok م viruses مpy بز котором انہera تو ہیں مل بول انہلا بڑام ماشاءاللہ دوستو یہ سارے بکرے بیٹھے میں اب اٹھا نہیں سکوں گا مگر آپ کسی کو بکرے وغیرہ لینا ہے تو ان سے ویڈیو وغیرہ مانگا سکتے ہیں اور جو بھی بکرہ آپ کو پسند آتا ہے تو آپ کو ریٹ وغیرہ جو بھی آپ سے ڈیل کرنا ہے آپ ان سے خود ڈیل کیجئے اور خود باتیں کیجئے ماشاءاللہ سب اچھے بکرے سیڈ بکرے تو ہاشیم بھائی یہ یہاں پہ پلائی کا چارجس کیا رکھتے ہو آپ ہر مہنے کا اٹھارہ سو روپے اور یہاں کا تو مین فیڈ کا تو گاڑ ہے یہ ہری پتی کا گاڑ ہے ہری پتی اور جو اور کیا دیتے آپ ہری پتی دیتے ہیں ہیں اور بازرہ دیتے ہیں بس موسوم چینچ ہو گیا جے اب ڈھنڈی چلی گئی تو اب اس کو ڈھنڈی میں تو کام ہوتا ہے اچھے پھر کے پہنے سے ڈھنڈی میں تو کام ہوتا ہے اب گرمی کا موسوم آئے گا جی گوڑ کا پانی اور ہری پتی اچھا یہ دیتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ اور میں نے ایک چیز دیکھا ہوگی یہاں پہ دو ہے یہاں پہ زمین جو ہے ادم پکا نہیں کیا اس کے کچھ وجہ ہے مطلب اس میں بکروں کو بیٹھنا میں چوگالی کرنے میں آرام رہتا ہے بچوں کو جو خون ہے نا تو آرام سے گست بنتا ہے خور وغیرہ بھی خراب نہیں ہوتی خور وغیرہ خراب نہیں ہوتا ہے بکرہ اچھی ویٹ پکڑتا ہے دوستو کسی بھائی کو اگر بکرے بکر لینا ہے تو ہمارے آشم بھائی کا نمبر یہاں پہ دیوال پہ لکھا ہوا ہے پھر بھی میں بول دیتا ہوں 9950490082 واپس یہ نمبر آپ دیکھ لیجئے میں نمبر یہاں پہ آپ کو دکھانا ہے ویڈیو میں 9950490082 آشم بھائی نام ہے یہ اور ان سے آپ ضرور کانٹینک کریں اور دعا میں یاد رکھیں عمران بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ شریف بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ اور جناب ہاشم بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کی گئی آپ ہمارے اینہوں کے دوسر محمد ہے ہمارے ان سےốn دوسر وہاں لے ہیں اپے بہت شکریہ کی گئی آپ ڈیو sabia ٹھیک کی åہی ہیں آجے جی ڈیویی میں آپ سے بڑے آدمی ہمارے سے ڈیوی میں آجا ٹھیک ہوں بڑے ہم لوگ سائز میں بہت بڑے دکھ رہے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو کو ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں تو دوستو پلیس میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی دعا میں یاد کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ